رائے بریلی سڑک ہاسے میں گمبھی روپ سے گھائل ہوئے انناو گینگ ریپ پیڈیتا کے وکیل کو بہتر علاج کے لیے وشیش ائر ایمبولینس سے لکھنوں سے ڈلی ریفر کیا گیا جبکہ پیڈیتا کو سنوار لکھنوں سے ڈلی ائر لیفٹ کیا جا چکا ہے جہاں ایمز کے ٹراما سنٹر میں اس کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے وہیں سیتا پور جیل سے ڈلی کی تیس ہزاری کوٹ جاتے سمیں گینگ ریپ کی آروپی ویدھائے کلدیب سنگھ سنگر نے خود کو بے قصور بتایا ساتھی میڈیا کے سریعے نشپک شجانچ کی مانگ بھی کی گیا ہے انناو ریپ کیس ماملہ دوہزار سترہ سے سرکھیوں میں انناو ریپ کیس گیارہ سے بیچ جون دوہزار سترہ کے بیچ گینگ ریپ کا آروپ ویدھائے کے بھائی اور گرگوں پر پیڑیت کے پتا کی پیٹائی کا آروپ بانچ اپریل دوہزار اٹھارہ کو آم سیکٹ میں پیڑیت کے پتا کی گرفتاری نو اپریل دوہزار اٹھارہ کو پیڑیت کے پتا کی پولیس ہراست میں سندگد موت بندرہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو پیڑیت پریوار نے ویدھائے سے جان کو خطرہ بتایا سترہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو ویدھائے کے خلاف چوتھی ایف آئی آر درچ جج کے سامنے بند کمرے میں پیڑیت کا بیان درچ کیا گیا اٹھارہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو پیڑیت کے پتا کے خلاف ایف آئی آر فرضی ملی آروپی ویدھائے کو اور اس کی محلہ ساتھی ششری سنگھ کو دلی کے تیس ہزاری کورٹ نے تیہار جیل پھیج دیا ہے سنوار کو دونوں آروپیوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا اب معاملے میں ساتھ اغسط کو دوبارہ سنوائی ہوگی گینگ ریپ اور اب ہتیا سمیش سنگر پر پانچ مقدمے درچ کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے نردیش پر انہی مقدموں کی سنوائی اب دلی کے تیس ہزاری کورٹ میں ہونی ہے آپ کو بتا دیں کہ پیڑیتا اور وکیل پچھلے ہفتے کار اور ٹرک کی ٹکر میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے حادثے میں پیڑیتا کی دو محلہ رشتے داروں کی موت بھی ہو گئی تھی بیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی